سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں علمات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین دیکھئے معاشرے کے اندر ہمارے برداشت صبر حوصلہ بلکل ختم ہوتا جا رہا ہے ایسی جو ویڈیو آپ کے سامنے سچی کہانیاں لاتے ہیں ناظرین کا مقصد صرف آپ کو بتانے کا یہی ہوتا ہے کہ اپنی گھر کے محول کو درست کریں اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں چونکہ آپ ایک انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہیں لہٰذا آپ کے اندر صبر کا اتنا مادہ ہونا چاہیے کہ گھر کی حالات کو سمجھتے ہوئے آپ صبر کا مزارہ کریں جس کی عوض آپ کے گھر کا محول بھی آپ کے ارتجر کا محول بھی ایک سونے جیسا بن جائے گا تو ناظرین جو واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ نیو شہر جھنگ کا واقعہ ہے ناظرین گریلوں جھگڑا ہوتا ہے گھر کے اندر کچھ کسی بات پر لڑائی ہوتی ہے تو وہاں کا یہ عابد نامی شخص ہے تو کیا کرتا ہے ارے بھائی لڑائی ہوئی بڑوں سے لڑائی ہوئی گھر کی دو سالہ بچی جو کہ عروج فاطمہ اس کا نام ہے ایک معصوم بچی اس ایک جناب بے زبان بچی جس کا قصور بھی کوئی نہیں جس جو بات میں میرا خیال ابھی نہیں کر سکتی ہے جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی رحمت ہے اس گھر کے لیے بلکہ ہر گھر کے لیے تو ناظرین یہ عابد نامی شخص گھرے لو جھگڑے کو بنیاد بنا کر اس دو سالہ معصوم بچی کو اٹھاتا ہے عروج فاطمہ اور جا کر نوہ لہور جو وہاں پر لڑنے والا ہے وہاں نہر کے اندر اس کو پھینک دیتا ہے دیکھیں ناظرین سبر ہوتا حوصلہ ہوتا گھر کے اندر کے لڑائی تھی تو بھائی گھر سے باہر چلے جاؤ تھوڑی دیر کے لیے پانی پیلو گھر سے باہر چلے جاؤ ہو سکتا ہے گھر کے اندر غربت کی وجہ سے لڑائی ہو ہو سکتا ہے بجلی کے بلوں کی وجہ سے لڑائی ہو ہو سکتا ہے گھر کے اور معاملات کے اندر لڑائی ہو تو اس کے اندر معصوم بچی کا کیا قصود ہے اس کے اندر دو سالہ ایک رحمت جو اللہ نے تمہیں دی تھی اس کو جا کر نہر کے اندر ناظرین نے پھینک آیا یہ سنگ دل باپ سنگ دل باپ ارے ان لوگوں سے پوچھو جا کر جن کے ہاں اولاد نہیں ہے جو اولاد کو ترستے ہیں جو دربدہ ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا تھک چکے ہیں اللہ کے گھر کے اندر دعائیں کر رہے ہیں رو رہے ہیں تو آپ ان معصوم جانو جنہوں اللہ تعالی نے آپ کو بن مانگے دے دی رحمت دے دی اولاد دے دی آپ اس کو نہر کے اندر پھینک رہے ہو ارے بھائی اگر تمہیں نہیں اچھی لگتی اولاد تو کسی کو دے دو جو بے اولاد ہے وہ پار لے گا وہ اس کی تربیت کر لے گا وہ اس کو پڑھا لے گا بڑا کر لے گا اس کا گھر بات کر دے گا آپ کو کیا پسلہ ہے اگر لڑائی تو آپ کی ذاتی ہے تو اس معصوم بچی کو ناظرین اس نے جب نہر کے اندر پھینکا تو لوگوں نے جب دیکھا تو لوگوں نے اس بچی کو کوشش کر کے آخر کا نکال گیا لیکن ناظرین وہ جان کی بازی ہارچ کی تھی وہ موک کے گھاٹ اس کو اتار دیا اس کے سکے باپ سک دل باپ نے ظالم باپ نے ناظرین وہ آخر کا جان کی بازی ہا گئے تو ناظرین آپ کو سمجھانے کا بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے گا تو یہ ملزم عابد کے خلاف نوان لاہور پولیس نے مقدمہ درج کر کے اس ملزم کو گرفتار کر لیا اللہ نے پولیسیتہ میں آنے والی ناظرین کی حفاظت کی توفیہ کرتا ہے